موسیقی 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 نامات دے رہے تھے تو ایک تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ اب کیا کرنے والے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے اپتدائیاں میں ہمارے دیکھ رہے تھے کہ جو اسمبلی کے باہر آپ دھرنا دیئے ہوئے تھے جسے ہم نے پروگرام آپ کے ساتھ کیا تھا کیا لاحے عمل ہے کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو حکومتی پارٹی ہے وہ تشویش میں مبتلا ہے کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں سارے لوگ حکومت پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے معاملے میں حمزہ صاحب والے معاملے میں حکومت ڈیڈ لوگ کا شکار ہے اپوزیشن کے ساتھ باہر آپ ڈیڈ لوگ کا شکار ہیں سفریم کورٹ کی جنگ بھی تو یہ کوئی منظر کشی ہو نہیں پا رہی کچھ سمجھائیے کیا کرنے جا رہے ہیں حکومت چل کہا رہی ہے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کل پچیس سے لے کے پینتیس روپے ہر دال کا ریٹ بڑھا ہے میر صاحب آپ کی ایٹ سے ہر بندے کو گرفتاریاں ڈال رہے ہیں ہر بندے کو جیل دے رہے ہیں آپ کے دے حکومت کہاں چل رہی ہے ابھی بھی آپ کو حکومت کا نہیں پتہ چلا کہ حکومت کہاں کھڑی ہے حکومت کیا یہی ہے گرفتاریاں تو پھر مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر بہن جائے نا اس وقت جو حاکمے وقت ہے آپ کے پاس کوئی حال تو نہیں نکلا نہیں حال ہم نکال رہے ہیں نا حال پھر یہی ہے آپ اپوزیشن کے طور پر سیاسی کو پتہ تو نہیں کل سکے نا میری بات سنیں میری بات سنیں ساری دنیا میں جاگس آئی ہو رہی ہے آپ جولی پھلا کے پہلے پانچ ملکوں کے پاس گئے جن ملکوں میں ہم عزت سے جاتے تھے وہاں فقیر بن کے چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس آپ جا رہے ہیں کال آپ پرسوں ملاقات کر کے آئے منیسٹر صاحب اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم آئی ایم ایف کا کچھ نہیں لیں گے اور وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لیں حکومت یہ ہے جس پہ وہ خود اپنی ناکامیاں آپ کو بتا رہے ہیں جہاں ہم تو ہیں گلی اور محلوں کے الیکٹڈ لوگ ہم تو ان کی جانگ لڑ رہے ہیں بھائی ہمارے یوسی چیئر میں نے ہمارے تحصیل کے چیئر میں نے ہماری میوسفل کمیٹر میں نے یہ جو بات آپ نے کیا نا کہ حکومت جو ہے اس نے یوٹن لیا یہ بڑی اچھی بات ہے آپ لوگوں سے بھی تو میس ایڈونچر ہوئے پہلے آپ لوگوں سے دھرنے مینیج نہ ہوئے پھر آپ لوگ دھاندلی کمیشن میں پھسے پھر آپ پینامہ پیپرز میں پھسے اور گرتے گرتے جو ہیں ناک اوٹ ہو کے پانچ سیفر سے گھر بیٹھ گئے اور کہاں سیاسی بصیرت گئی کہاں تھے وہ آپ کے مشروعات دینے والے لوگ کہ آپ کو یہ حال کتنے پاورفل تھے آپ میری بات سنے کتنے پاورفل تھے آپ اپنی حکومت میں کہاں پروو ہو گئے ہم کہیں بھی تو پروو نہیں ہوئے اگر میاں نواز شریف صاحب بیمار ہو گئے ہیں تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں جی گھر پر بیٹھ گئے اگر ہماری بیٹیوں اور بینوں کو ہماری لیڈرشپ کی جو بیویاں ہیں جو ان کی بیٹیاں ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو پکڑ کے ان سے انٹیروگیشن کرنی بھائی کون سا ایسا آگیا ہے گھر کے میل جب جا کے منی ٹریل نہیں دیں گے تو وہ خواتین صاحب تو پوچھیں گے نا ادارہ ہے آپ کا اسے کام تو کرنے دینا سر کتنی تاریخی ہوگی جب حمزاج صاحب جو تھے سترہ اٹھارہ سال کے تھے جب پروویز مشرف کا الیکشن پروویز مشرف نے حکومت اپنی بنائی تھی تو اس وقت بھی سارا سارا دن یہی نیب یہی قانون یہی قائدے جو ہے وہ ان کو چیک کرتے رہتے تھے اور آج پھر یہ وہی شروع ہو گئے تین دفعہ پرائیم نیسٹر نے چینج کر لینا تھا قانون آپ اپنے دور میں کیا کیا کرتے تھے دیکھیں یہ کانون کے ساتھ کیا ہوتا تھا اے تصابر ایمان کے ساتھ وہ والا معاملہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے سر قانون چینج ہوتے ہیں ہم کیوں قانون چینج کرتے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارے جب ہاتھ صاف ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو قانون کیوں چینج کرتے بنایا تھا بن گیا تھا پارلیمنٹ نے بنایا تھا ہم یہی تو کہتے ہیں بنے ہوئے قوانین کو بہتر کریں میں تو بہت بڑا دائی ہوں اس چیز کا کہ بنے ہوئے اور وہاں سے ہمیں ریلیف مل رہی ہے کیوں ریلیف مل رہی ہے کہ ان کے پاس فیکچول پوزیشن کوئی ہے ہی نہیں میں آ رہا ہوں ادھر یہ آ رہا ہوں میرے صاحب لاہور کا مزاج بڑا ڈیفرنٹ ہے اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ حمزہ صاحب کے گھر کے باہر کارکنان کی تعداد اتنے بڑے واقعے کے باوجود بھی آپ کو خود پتہ کتنی تھی ادھر لاکھوں لوگ نہیں تھے ادھر لاکھوں لوگ نہیں تھے میں دکھا سکتا ہوں جی اس دن کی فٹی دیکھئے آپ اس دن کی فٹی دیکھئے کہ جس دن حمزہ صاحب کو گرفتاری کا خطرہ تھا تو تب بھی لاہور کے کارکنان جو ہیں وہ کوئی نہیں جا گئے تھے اور ڈیٹھ دو لاکھ بندہ ادھر نہیں کٹا ہو گیا تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ تحریک چلانے کے لیے تحریک چلانے کے لیے لاہور کو سب سے پہلے تیرہ جولائی کا سارا لینا پڑے گا تیرہ جولائی کو کیا صورتحال تھی وہ بھی دیکھیں شہباشیف صاحب سے جو ہم نے بات کی تھی میرے صاحب نہیں ہے کیونکہ باتیں جا رہی ہیں تحریک کی طرف یہ آئیسہ آئیسہ تحریک کی طرف جائیں گی تو کتنی پاور ہوگی کتنے لوگ ہوں گے دھرنے کیوں کلیپس کیے تھے پوچھا گیا تھا کہ بھائی جن دو لاکھ بندہ کدھر ہے وہ سوالاک جو آپ کہتے تھے کدھر ہے دو لاکھ جو موٹر سائیکل آپ کہتے تھے کدھر ہے تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ تحریک چلانے کے لیے چیزیں اپوزیشن کو جو ہیں وہ بیک فوٹ حکومت کو بیک فوٹ پہ لے کے جاتی ہیں تعداد سب سے بڑی جو چیز ہے ڈیڑھ دو لاکھ بندہ آکے کسی جگہ بیٹھ جائے تیسے دن رضائن ہو جاتے ہیں لوگ مفلوج ہو جاتی ہے ساری چیز لیکن ایسا ہو نہیں پاتا وہ بھی دیکھئے ذرا تیرہ جولائی کو کیا صورتحال تھی اور اس کے بعد حمزہ صاحب کے واقعے میں بھی دیکھئے کہ لاکھوں بندہ نہیں تھا اور کیمپ جیل جب کوٹ لکپت جیل نوازشیف ہوا کرتے تھے تو تب بھی کارکنان کی صورتحال کیا تھی وہ بھی ذرا دیکھئے اب آپ ووڈ کو عزت ہو کے نیریٹیف بھی ہیں کہ عمرانی مہدے کے نہیں دیکھو ووڈ کی عزت اور خدمت کی عزت دونے جڑی ہوئی ہیں نیکس لائے عمل کیا ہوگا آخر کار ہائی کوٹ کی جانب سے حمزہ شہباز صاحب کو آٹھ تاریخ تک کی پروٹیکٹیو بیل یعنی بوری زمانت مل گئی سنشبتو سنشبتو لوٹا جنڈا ہم باو لوٹا سارے پتنگ سمجھتا ہے کہ ان کے کچھ فرنٹ مین ہیں اور انہوں نے ورنی لانڈرنگ کی ہیں اور انہوں نے کچھ لوگ پکڑے بھی ہیں کہاں ثابت کریں گے کہاں ثابت کریں گے آپ کو تھوڑی بتائیں گے ثابت میں بتائیں گے آپ کے مخالفین کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ نیب والا اپیسوڈ کر کے خود کو سیاسی شہید ثابت کرنے کی کوئیش کی ہے اپنی بات مخالفین کی بات کر رہا ہوں ہمیں تو سارا پاکستان الیکشن سے پہلے جانتا ہے اور پاکستان میں کون بندہ تھا جس کو میاں نواز شریف کو ووٹ دیتے ہوئے یہ پتہ نہیں تھا کہ بھی یہ بندہ ریسٹ ہے اور یہ آنے والے وقت میں یہ پرائیم میسٹر نہیں ہے عمران خان صاحب ہیں انتقام کی سیاست کر رہے ہیں اٹی کا مصبیل کیوں کیا دیکھ رہے ہیں چونکہ بڑے میاں صاحب بھی زمانت میں باہر ہیں طبی بنیادوں پہ چھ افتے بعد رہونے واپس جانے ہیں یہ جتنا ہمیں ہٹ کر رہے ہیں نا اللہ کے وضل سے اسے دو گناہ زیادہ ہمارا قد بڑھ رہا ہے پینامہ پیپرز آیا نواز شریف صاحب ناک آؤٹ ہوئے اور حالات یہ بن گئے کہ جیلوں میں آپ زمانتوں پہ جیلوں میں زمانتوں پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے مستقبل کیا ہے مستقبل یہ ہے کہ یہ جو عوام کا امتحان ہے لیڈرشپ کا امتحان ہے ہم پورے اتر رہے ہیں یہ دیکھ لیں نا کل صاحب عوام ان کو بلا کر لائے آپ تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں سچی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو آپ کی مخالف پارٹیوں کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ باہر جانا چاہ رہے نہیں وہ علاج کرونا چاہ رہے ہیں باہر جانا نہیں چاہ رہے وہ ہم دیکھیں نظام کیا ہو رہا ہے یہ شیخ رشید کہتا تھا کہ یہ جیل نہیں کار سکتے جب بینظیر کے بارے میں اس نے غلط الفاظ بولے تو اس نے اندر کر دیا تو آپ جیسے لوگوں کے ترلے کرتا تھا آسمان جی ان نے خیر اس کو چھڑوایا پندرہ دین میں وہ پہن پڑ گیا تھا یہ منگ آئی دیکھیں پچاس لوگوں کے جو لسٹ دے رہے ہیں یہ جو تبدیلی ہے یہ بدبودار تبدیلی ابھی آپ نے مجھے بدبود دکھائی ہے یہ بدبود پورا لاہور بدبود میں نہیں چلے گی یہ مجھے آپ کیوں بتا رہے ہیں ہے پورے ویرس کو بتائیں بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ برطن خالی ہے اور یہ تبدیلی کے نعرے محاض نعرے رہیں گے آج کنٹینر والوں کی یہ ہار ہو چکی ہے اور ہم عدلیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ دیا ملک کے وزیر اعظم نواز شریف تھے اور رہیں گے نواز شریف باش کروڑ عوام کا وزیر اعظم ہے اور وارڈ بینک اس کا بہت زیادہ ہے یہ صورتحال آپ نے دیکھی میرے صاحب میرا بڑا بنیادی سوال ہے آپ سیاسی بندے ہیں میں سیاسی بات ہیں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ تحریک آپ چلا بھی لیں گے اور فرض کریں اسے آپ سڑکوں پہ بھی لے آتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے کیا کریں گے کیا لاحی عمل ہوگا آپ کلیریٹی سے ہوں گے تو میرے ویورز کو سمجھ آئے گی میری بات سنیں آپ تحریک کے چکر میں کیسے پڑ گئے ہیں تحریکیں ہم نے چلائی بھی ہیں اور ہمیں چلانی آتی بھی ہیں آپ کو حلوے کے طور پر کوئی دیکھ پیش کر دے گا کہ حضور آپ اکتہارات کی دیکھ بھائی تو آپ آئے نا لوکل باڈیز کی طرف آپ حمزہ صاحب کی جو یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ لوکل باڈیز کی اکتہارات کیسے لیں گے تو بھائی ہم جا رہے نا آج آپ کو بتا دیا ہے پریس ریلیز ہم نے آپ کو دے دیا ہے ہم سارے مل کر پہلے کوٹس میں جائیں گے اگر کوٹس میں کامیاب نہ ہوئے تو اسیمبلی کے سامنے اتجاج کریں گے اور اگر پھر بھی حکومت کسی ڈٹائی پہ رہی تو پھر اس سے اگلا لائے عمل سوچ لیں گے بس ختم بات وہ آپ سیاسی جنگ تو اسیمبلی کے باہر لڑیں گے میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کی پی کے قیادت کے لوگوں کے ساتھ اتنے کم لوگ ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے ہوں گے ہماری سپیسیفک لائنز ہوتی ہیں آج ہم ہوئے ہیں اپنے بلدیاتی نظام کے لیے آپ حمزہ صاحب پرانی تحریک دوزار تیرہ کی تحریک پتہ نہیں کیڑی کریاں تحریک میر لاہور جب تحریک کو لیڈ کرے تو لاکھوں بندہ دولا چاہیے ساتھ میر لاہور is a party میں آپ کوئی شکین سے کہتا ہوں میری سننے بعد آپ چینلز کی ریٹنگ نکال کے دیکھ لیں جب آپ ٹی وی پہ ہوتے ہیں لوگ رک جاتے ہیں ریموڈ سے اتنا پیار کرتے تحریک کے لیے باہر کیوں نہیں نکل دیں عمران ملک صاحب میرے ساتھ آئی بات یہ ہے کہ اگر قیادت مجھے کوئی ذمہ داری دے گی تو میں بالکل اس کو ٹیک آن کروں گا اور اگر مجھے قیادت میر لاہور کی کال پر کتنے لوگ نکل سکتے ہیں بھائی مجھے کس لیے نکالنا ہے جب قیادت آپ کہہ رہے ہیں اس حملی کے باہر میں نے بیٹھنا ہے دھرنے دینے ہیں بھائی میں نے کہہ رہا ہے یہ سارے لہو پورے پنجاب کے جو ادھر ڈسٹرک چیئرمن آئے ہیں میرز آئے ہیں یہ سب کا مشترکہ لائے عمل ہے یہی مشترکہ لائے عمل میں پوچھ رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں میکسیمم کوئی کلیم تو سر دے نا نہیں میں کلیم کر سکتا کیونکہ اس میں فورٹی فور ممبرز ہیں پورے پنجاب میں الیکٹر ڈسٹرک چیئرمن اور میرز یہ پورا ہم نے ایک مشترکہ لائے عمل بنانا ہے ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے فرس ٹیپ جو وہ کورٹس میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی یہ مسودہ نکالیں ایک ہمارے پاس ڈاکومنٹ آجائے اگلے دن ہم کورٹ میں ہوں گے مجھے ایک بات اور سمجھ نہیں ہے فرض کریں کورٹس میں تو آپ چلے گئے اب پھر سیاسی تحریک کیسے چلا سکیں گے پیرلل ساتھ ساتھ بھائی آپ کو سارا کچھ تو بتا دیا ہے کون سی سیاسی تحریک کس کے لیے بلدیاتی نظر کے لیے جب یہ نہیں ہوگا آپ جب بار بار کہہ رہے ہیں آپ بار بار سوال جو وہی کر رہے ہیں میرے سوال دوبارہ سن لیں جب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی والا سارا آئیے ذرا قریب آجے قریب آجے میں ٹھیک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے جی بتائیے کیا پوچھوں آپ سے ہمارا جو ادھر کانفرنس جو ہماری ہوئی ہے ہمارا تو یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ہم نے بیان ہی نہیں کیا ہمارا جو لاحی عمل اکٹھے بیان کیا ہے ہم نے وہ ہم نے سب سے پہلے کہا کہ ہم عدالت میں جائیں گے عدالت کے بعد ہم پروٹیسٹ کریں گے صرف ڈسٹرک چیئرمن اور میرز اور تب کریں گے جس دن اجلاس ہوگا اس دن اسمبلی کی اجلاس میں آپ پروٹیسٹ کیا کریں گے جی پروٹیسٹ میں گزارج یہی ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ پروٹیسٹ کیا کریں گے نہیں ہم سے تحریک نہیں چلا رہے تو وہ صرف سادے آپ کے الیکٹڈ لوگ ہوں گے نہیں ہم نے جو کیونکہ ہم ہمارا جو موقف ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے لیگلی تو ہم اپنے ہم اور ہمیں انصاف کی توقع بھی ہے اپنی داری کہ آپ کسی کہتے ہیں نہیں صرف وہ لوگوں کو باہر لانا پروٹیسٹ کرنا سڑکوں پہ آنا ہم اس کو تحریک کہتے ہیں منتقب لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پہ آئیں گے یہاں اسمبلی کے باہر بیٹھ جائیں گے تو آپ پرپر سر ہو جائے گا پر امن احتجاج کریں کیسے کیا ہوگا پر امن احتجاج کہ کوئی آپ کس کو تحریک کہتے ہیں آپ پہلے مجھے آپ بتا دیں آپ سیاسی آدمییں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی نزدیک تحریک کیا ہے پھر میں بھی بتا دیتا ہوں کہ تحریک کیا ہوتی ہے میرے نزدیک جو تحریک ہے میں نے بتا دی آپ کے طرف سے جو تحریک ہے وہ مجھے بتا دیتا ہے گزاری یہ ہے کہ جو آپ کے مقاسی دیں وہ بہت بڑے گولز ہیں وہ اس طرح کی باتوں سے حل نہیں ہوں گے جو پرپس آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پریس لیز میں آپ گمراہ کر رہے ہیں ہم اپنا رائٹ ہی نہیں لے سکیں گے تو پھر آپ سیاسی لوگ کس طرح کی ہیں ہم اپنا رائٹ لے رہے کیسے لیں گے سر پلیڈ میں تو کوئی نہیں دے گا سر ہم عدالت سے اپنا رائٹ لیں گے سر عدالتی جنگ تو آپ کی چل رہی ہے پہلے بھی میرے سب سپریم کورٹ ہیں سر اس موقع پہ ابھی تو ڈرافٹ ہی نہیں ہے جنگ کہاں چل رہی ہے میرے سب کس لیے سپریم کورٹ ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے میں بھی اس میں پارٹی ہوں کس لیے آپ سپریم کورٹ سر گئے ہیں 184 کے تیعت ایک سو موٹو کے تیعت ہم گئے تھے بات کھل گئی نا ایک الڈی ایک اپنڈورہ کھلا تو اس میں میرے ساہب کی اختیارات کا بات چڑھ گئی نا میرے ساہب گئے تھے اس میں میں بھی پارٹی ہوں لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ وہ بات کریں جس کے لیے ہم آج یہاں کٹھے ہوئے ہیں آپ تو اگریسیو ہو رہے ہیں بات میں آپ جیت گئے آپ کو اس درہ سوال بدل کے کوئی اور اچھا سا کر لے بتائیے بتائیے آپ اپنے پوائنٹ او ویو دیجئے کیا کریں گے کیا ہوگا کیا کریں گے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ آپ اچھا سا بتا دیں میں بتا رہا ہوں کہ ہم عوام کے ایلیکٹرڈ نمائندے ہیں بجٹ آپ کو کوئی خرچنے نہیں دیتا آپ کے اچھی سی بات بتائیں ادھر آپ کی پٹول پرمز آپ کے سیل ہو جاتے ہیں لیز ان کی کینسل ہو جاتی ہے اختیارات آپ کے پاس ہے نہیں ڈی سی آفیس راج کرتا ہے آپ کہتے ہیں لوگوں کو اچھی سی بات بتائیں میں اچھی سی بات سر کیا بتاؤں لوگوں کو کون سر آپ الیکٹڈ لوگ ہیں آپ اپنا رائٹ نہیں مانگیں گے تو لوگوں کو سر کیا دیں گے ہم اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں لیکن آپ بھی اپنا کردار ادا کریں جس کے لیے آپ یہاں پر ہیں آپ کو بھی یہ نالی نہیں بن رہی یہ نالی ٹوٹی ہے یہ پیپ ٹوٹا ہوا ہے وہ دکھانے کی بجائے آپ یہ دکھائیں لوگوں کو کہ یہ قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں دکھائیں جی پروگرام تمہیں سہاں نے کہاں کہاں جا کے دکھائیں کہ نالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا اور میر صاحب کی ٹیم کی جانب سے کچھ نہیں کیا جا رہا دکھائیں ذرا فضل پار کس وقت ہم کڑے ہیں اور یوسی فائی بنتی ہے لیکن یہاں زندگی کس طریقے سے لوگ بسر کرتے ہیں لاہور کا مستقبل بچے بچیاں کس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں آپ تصوفر بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بچیاں اور بچے جو لاہور کا مستقبل ہیں جنہوں نے کل کو پاکستان کی باگ دور سنبھال لی ہیں یہ کھڑے کہاں ہیں آپ ذرا امیجن کیجئے میرے کیمرہ میں اگر دکھا سکیں تو یہ غلازت اور بدبو کے بھبوکوں میں کھڑی ہیں ہیپیٹیٹس کے مریض پیدا کرتا ہے جن گھروں کا ہم سروے کر رہے ہیں ان کے گھروں کے باہر یہ جوہڑ ہیں میں آنکھے کچھ کارتے نہیں گئے تھے اور کیا کریئے دیکھو کتنا گندہ پانی مجبوری تھی ساتھ کرنا پیندہ جو بھی بات سالے دفتر اسی جزیر جانے ہیں سادھے گال نہیں سنتے ہیں دیکھا جی آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ اس کے لیے نکلیں نہ کہ آپ ان کی سپورٹ شروع کر دیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ہم تحریک نہیں چلا رہے ہیں آپ پاورفل نہیں ہونے چاہیے نہیں آپ غلط سوال ہی غلط کر رہے ہیں سر آپ کو پاورفل نہیں ہونے چاہیے سر پاورفل میں نے اگر خود ہونا ہو تو میں تو یہاں سپرمین بانجوں سپرمین بننے کے لیے سر دیکھیں آپ کے میرے بڑے دانیشوار آدمی ہیں اور انتہائی سویسٹیکیٹر بندے ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو سن لیں سن لیں آپ نے آپ سے آپ ان کو لطاڑ رہے ہیں نہیں کہاں لطاڑے جاتے ہیں آپ بڑے دانیشوار آدمی ہیں وہ سر گزاری سی ہے کہ وہ میرے صاحب جو ہے وہ انتہائی سنجیدگی سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور ان کا ویجن کلیر ہوتا ہے تو اسی ویجن کے سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کیا گول اچیف کر پائیں گے یہ جو ٹنیور اب آپ کا چل رہے ہیں سر سب سے بڑا چیلنج ہے میں تب بھی ٹھیک کر رہا تھا آپ کو سمجھ آپ میری فریکنسی یا میری پک آپ آپ نے کرنے شروع سر اب کیا کریں گے کیسے اس گول کو اچیف کریں گے کس طریقے سے کیونکہ حکومت اب آپ کی نہیں ہے جب حکومت نہیں ہے تو پھر ہر محاذ پہ جیتنا لوگوں کو ان کے مسائل ان کے دور سٹیپ پہ دینا ہر محاذ پہ جیتنا نہیں ہر محاذ پہ لڑنا جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم نے کوشش کرنے کوشش تو کریں نا ہم کر رہے ہیں دیکھیں اپنی وسط سے زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھیں آپ کی کلیریٹی نہیں ہوگی نا مائنڈ کی تو چند دن بعد ہم ہی ساملی کے باہر کھڑے ہوگے کہ یہ اتنے سے چند لوگ آگئے ہیں ان کا کوئی حالی نہیں نکلا کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ حق کے ساتھ ہیں کہ نہ حق کے ساتھ ہیں پہلے آپ اپنا تیین کریں میں نے تو ریپورٹ کرنا ہے اچھا حق نہ حق کے ساتھ نہیں میرا یہ فیصلہ نہیں یہ اوام کا فیصلہ جنہوں نے آپ کو منتخب کیا میں کون ہوتا ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا کہ آپ نے کیا غلط کیا کیا ٹھیک کیا یہ میرے ویورس دیکھ رہے ہیں آپ یہ دکھا رہے ہیں آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے ویورس کو سر پتا ہے ہمیں یہ بھی تحریک شروع بھی نہیں کی میرے ویورس کو پتا ہے ہمیں لوگ آئے بھی نہیں آپ کو پتا ہے کہ میرے ویورس آب بیٹھ گئے تھے اسمبلی کے باہر آپ کو پتا ہے میں خود بھی ساتھ تھا ساتھ تھے وہ پروگرام کی افتتظائی میں لوگوں نے دیکھا ہے وہ تو ایک دن کی بات تھی میں اپنی بات کلیر کرتا ہوں کہ ہم نے یہ تیہ کیا ہے سب جو پنجاب کے میرز اور ڈسٹرک چیئرمن نے کہ ہم پر امن پروٹیسٹ کریں گے جس دن اسمبلی کا اجلاس ہوگا صرف میرز اور ڈسٹرک چیئرمن اس سے پہلے ہم عدالت میں کل یا پرسوں اپنی پوٹیشن دائر کر دیں گے ریٹ دائر کر دیں گے اپنے وقلہ سے ہم مشورہ کر رہے ہیں آج رات کل صبح تک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اس میں انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈرافٹ نو نے انیشل سٹیج پہ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں اتنی خامیاں ہیں کہ ہمیں قوی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ عدالت سے ہمیں ریلیف مل جائے گا اور ہم اپنے جو ہے عوام کے لیے ان کو کنٹینیو کر سکیں گے بس آج کی جو ہمارا جو آج یہاں کٹھے ہونے کا مقصد تھا وہ یہ تھا اچھا یہ آپ اپنی حکومت کے خلاف بھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں کہ یہ آرہ میں اکٹارہ تھے ایسا ہو سکتا تھا نہیں ہم ابھی وہ ہمیں جو گرا رہے ہیں ہم اس کے لیے کورٹ میں گئے ہیں آپ کو ہے کہ ٹینور پورا کریں جی ٹینور پورا سر اس طرح کے ٹینور کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا جس میں آپ کے پاس نہ اکٹار ہے نہ آپ ایک روپے خرچ کر سکتے ہیں اکٹارات ہماری گورنمنٹ نے سوال دوبارہ سوال دوبارہ لے لے سوال دوبارہ لے لے سر میرے لیے آواز ملے ترام ہے ہمارے میمانے عرب روپے سے زیادہ پیسہ لگایا ہے ہماری گورنمنٹ نے ہمیں پیسہ دیا تھا تو ہم نے لگایا تھا تب لگایا تھا جب نون لگ اقتدار میں تھا ہماری گورنمنٹ جب شہباز شریف صاحب وزیراعلا پجاب تھے اور ہماری گورنمنٹ نے ہمیں اختیارات دیئے ہوئے تھے ہم جو بجٹ ہے ڈویلپمنٹ کا ہم لگا رہے تھے اس کے علاوہ ہم لوگوں کو جو فسیلٹیز تھی جو ہمارے اختیارات تھے وہ ہم لوگوں کو اس میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو فسیلٹیٹ کر رہے تھے لیکن ہم نے کوئی ایک سال تقریباً نکالا ہوگا لیکن اس کے بعد یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ آگئی کیر ٹیکر گورنمنٹ نے آکے ہمیں مفلوج کر دیا الیکشنوں میں بلکل موتل کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے جو مطلب کے بجٹ ہے تب سے لے کا میں سمجھتا ہوں کہ ایکچلی ہم کیر ٹیکر گورنمنٹ سے لے کے تل ابھی تک موتل ہی ہے اچھا میرا سوالہ بڑا ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے فرض کریں آپ پہ دالتی جنگ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے آئیے گورنمنٹ جو ہے وہ سپیشلی پنجاب کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے کیونکہ یہ خود تو ادھر KPK میں ڈیلیور نہیں کر سکے اور یہ پنجاب کو بھی مفلوج کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ان کا اتنا ہی اچھا نظام ہے تو یہ انہوں نے KPK میں کیوں لاغو نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ KPK میں کیوں لاغو نہیں کیا میرا ایک اور سوال ہے میرے صاحب آپ سے وہ یہ ہے آپ آئیے آئیے میرے صاحب میرا سوال آپ سے ایک اور ہے فرض کریں آپ جو آئینی قانونی جنگ ہے وہ فرض کریں آپ لوس کر جاتے ہیں سوال تو لے لیں سر امکانات کی دنیا نا فرض کریں آپ لوس کر گئے جب آپ لوس کر گئے تو پھر کیا کریں گے پھر کیا صورتحال ہوگی پھر سیاسی محاذ پہ کیا کریں گے جب آپ عدالت سے ہار جائیں اس کے علاوہ دیکھیں اگر ہم عدالت ہائی کورٹ سے لوس کرتے ہیں تو آگے سپریم کورٹ ہے اس کے پاس سمجھے لیکن انشاءاللہ ہم یہ جنگ جو ہے جیتیں گے سلام علیکم جی کس علاقے سے صرف سرگودہ ہوں مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ قانونی جنگ تو آپ کے چل رہی ہے قانونی جنگ کے ساتھ سیاسی جنگ بھی چلے گی سیاسی جنگ کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کریں گے پھر اگر آپ فرض کریں قانونی جنگ آٹھ جاتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی نظام سے جس میں آپ ایک رپیہ نہ لگا سکیں تو آپ تو اپنے لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں وقت ضائع اور ان کی حق تلفی ہو رہی ہے بلکل پھر حکومت کو کرنے دی جو وہ کرتی ہیں سر اب میں بتاتا ہوں میں آپ سے نا دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو قانونی جنگ لنے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو عوام نے مینڈٹ دیا ہے جو ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے اور ہم بن کے آئے ہیں ہم عوام کو ڈیلیور کر سکیں ہم عوام کو ان کے حقوق دلوا سکیں ٹھیک ہے جی نمبر ٹو یہ ہے کہ اگر ہماری قانونی جنگ ہم لڑنے کی تیار ہیں کوشی کر رہے ہیں اگر ہمیں حکومت نے آگے سے آرے آتھولیا تو ہم انشاءاللہ دھرنے دیں گے وہ جو دھرنے حکومت نے خود دھرنوں کا دھرنیاں ہوں گی دھرنے ہوں گے کیا ہوگا وہ ہی آپ کوسچن کر رہے تھے تو مجھے وہ آرہا تھا کہ میں کیوں نہیں میرے سے کریں وہ سر سائیڈ پہ رکھیں میں آپ کو بتاؤں پلٹی سے ہٹ کر ہم دھرنے یہ دیں گے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہم ایک نہیں ہیں ہمارے پیچھے اداروں لوگ ہیں جو بنے ہیں جو چیئرمین ہیں یو سی چیئرمین ہیں جو ایم سی کے چیئرمین ہیں وہ سب آئیں گے اور ایک نہیں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ کوئی بیس بیس بندے آئیں گے یہ نہیں ہوگا کہ ہم کوئی سنتالیس بندے آئیں گے ہم تو ٹوٹل سنتالیس ہیں وہ جو ہمارے ساتھ باقی ہیں وہ سب نکلیں گے اور وہ سارے دیار لکنگ اونلی فور اس وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہم میں میرے سب سے بھی بار بڑ یہی پوچھتا رہا آپ نے بڑی کھل کے بات کی آپ نے کھل کے بات کی آپ کے باقی لوگ جو تے میرے لہور سمیت وہ کنفیوز نظر آئے آپ نے کھل کے بات کی ہے اور آپ وہ کہا بھی رہے تھے کہ جب یہ سوال پوچھتے ہیں تو میرا دل کا رضا میں یہ جواب دوں میرا سوال پھر وہی ہے کہ جب تک آپ کی پروپر تعداد نہیں ہوگی حکومت بیک فٹ پر نہیں جائے یہ بار ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پروپر تعداد ہونی چاہیے اور انشاءاللہ تعلیم ہوگی پروپر تعداد کیونکہ اب میرے پاس تین مثالیں ہیں نمبر ون مثال تیرہ جولائی کے میں نے دی جب نون لیگ کے آپ تیرہ جولائی کے لوگ ہیں نون کے ترجمان ہیں نون کے اپنی تیرہ جولائی کو یہ لوگ ائرپورٹ نہ گئے نمبر ون سوال نمبر ٹو سوال حمزہ صاحب کے لیے لوگ نیپ گرفتار کرنے آگئی وہاں ڈیڑھ دو لاکھ بندہ کٹھا نہ ہوا سینکڑوں لوگ صرف سینکڑوں گنے جا سکتے ہیں ٹپس پہ یہاں آپ کر لیں ہزار پندرہ سو بندہ ٹھیک ہے جی میکسیمم دوزار بھی کر لیں تو سر حمزہ صاحب جو ہیں حمزہ صاحب سی ایم کے لختے جگر سابق ایم این اے موجودہ ایم پی اے قائدہ حضب اختلاف سر وہاں تو جیم جیم پہ کو جانا چاہیے اصولی طور پر اور پھر آپ دیکھیں کہ نواز شیف صاحب بھی جب جیل میں در لاہور میں موجود رہے اور وہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب ان کو جمعیرات کی جمعیرات لوگ ملنے جاتے تھے تو بہت بڑی بہت بڑی تعداد نہیں میں گیا چکل لگایا لیکن ملنے والوں کی تعداد اچھی ہوتی تھی لیکن کارکوران کی تعداد کوئی نہیں تھی نہیں تھے سر کافی تھے میں نے خود دیکھے ہیں بلکہ حجوم تھا کارکوران کا ایسی بات نہیں ہے دو تین پوائنٹ ہے چھوٹے مقتصر کرتا ہوں آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو منڈٹ ملے عوام کی طرف سے ہم اس کو کسی طور پر بھی ختم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ پلس دوسرا یہ ہے کہ ہم قانونی جنگل لڑیں گے اس کے بعد ہم دھرنے دیں گے ہم شڑکوں پر آئیں گے ہم نہیں آئیں گے ہمارے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آگے ہمارے لگے اور ہم آپ کے پیچھے ہیں جو لوگ جن کی تلفی ہوگی جن کے جن کے مینڈٹ کو چھرائے جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں جو ہمیں چاہ رہے ہیں کہ آپ فوراں آگے نکلیں اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں مذہب they will come to Lahore they will sit there for many days یہ نہیں ہے کہ دو چار گھنٹے آئیں گے اور مو دکھا کے چلے جائیں آپ روڈ روڈ بلوک کریں گے نہیں نہیں کوئی ایسا غلط کام نہیں ہوگا قانون کے دائنے میں رہ کے اپنا پروٹسٹ جو ہے نا اس کو وہ ریکارڈ کروائیں گے اور امن طریقے سے ہوگا اچھے طریقے سے ہوگا مثالی طریقے سے ہوگا یہ کوئی ایسی غلط کام نہیں ہوگا یہ جو دھرنوں میں ہوتا ایسے ویسے دھرنوں میں جو انہوں نے وہ کام شروع کر دیئے تھے یا کوئی اور کسی قسم کا توڑ پھوڑ کسی قسم کا کوئی کچھ نہیں ہوگا پہلے ہم قانونی جنگ لڑیں گے پھر ہم انشاءاللہ اپنا اتجاز ریکارڈ کروائیں گے وہ جو ہمارا حق کے آئینی قانونی ہمارا جمہوری حق ہے وہ ہم کریں گے کیونکہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے اور ہم یہ اس کی اوپر شبخون نہیں مارنے دیں گے ہم انشاءاللہ آخری دم تک ان کے ساتھ لڑیں گے اور آپ نے آئی دیکھا ہے کہ نہیں پہلے ان میں دو گروپ بنے تھے چیئرمنز میں آپ میر چیئرمنز وہ پہلے ہیں نمبر اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ جد و جہد کریں گے اپنی عوام ہمارے ساتھ ہے فیصلہ تو درنوں میں ہوگا کہ عوام کتنی ساتھ ہے آپ دیکھئے گا میں بھی ادھر ہوں گا آپ بھی ادھر ہوں گے آپ سرگودہ سے کتنے لوگ لائیں گے سرگودہ سے ہم جتنے ہی ہمیں کہیں گے سرگودہ تو سار آنے کو تیار ہے جی جتنے ہمارے چیئرمنز یو سی بنے ہیں ایم سی چیئرمنز وہ جتنے آپ ناظر نمبر کوئی دن سار بندہ آئے گا بیس سار آئے گا پندرہ دار آئے گا چار سو ہوگا پانسو ہوگا کتنا کوئی نمبر مجھے کیوں نہیں بتا رہا بھائے تھک کیا ہوں اس وقت سے پوچھ پوچھ کے نمبر کو مجھے بتایا کوئی آئیڈیا دے عمران خان صاحب نے دھرنا شروع کیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جان اتنے لاکھ لوگ ہوں گے اور اتنے ہزار اور اتنے لاکھوں موٹر سائیکل ہوں گے دیکھیں دھرنا انہوں نے دعویٰ تو کیا تھا اتنا نمبر لائیں گے اتنا لوگ ہوں گے جس کا انشاءاللتال حکومت پہ اثر پڑے گا حکومت سوچے گی سمجھے گی مجبور ہو کے سر جوڑ کے بیٹھی کی قیادت کہ ہم کیا کریں اور دیکھیں میں ان کو میسے ہی دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے میں ایک ڈسٹرک کا چیئر میں ہوں اپنے زلے کا میرا یہ ہے کہ اگر آپ تبدیلی لائیں تبدیلی کے لیے آپ کو اتنا زیادہ ہے کہ ہم چینج لائیں تو آپ تبدیلی لائیں پچھلی حکومتوں کی طرح یہ کام نہ نہ کریں کہ جو آئے نئی حکومت بلدی آپ توڑ دے آپ تبدیلی لائیں مطلب you do a change آپ اس میں ایک لائیں تبدیلی پتہ لگے کہ تبدیلی آئی ہے نئی حکومت آئی ہے تبدیلی لائی ہے اس کا ایک ویجہ آپ جب احتجاج کریں گے کانونی جنگ بھی لڑیں گے تو حکومت کو تبدیلی لانے کا موقع ہی نہیں آپ دے رہے نہیں نہیں کیسے پھر دیکھیں نا ہم حکومت کو آپ چینج کرنے نظام ہو سکتا ہے روک سے آئے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کو شبخون مارا ہے یا کوئی قبضہ کیا جو عوام کے وینڈٹ لے کے آئے ہیں انہی کے ثروح اپنا کام کروائیں حکومت ان کو فنڈز جاری کریں اور یہ عوام کی خدمت کریں عوام کے لیے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کوشش کریں جس مقصد کے لیے ان کو الیکٹ کیا گیا یہ اپنے مقصد پورے کریں ہم تو کہتے ہیں ہم بیٹے ہیں نا ہم سے کام کروائیں کیوں نہیں کروائیں نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے حکومت سفریم کور جا کے آپ کو پارٹی بن کے ناکوڑ کرتی ہے پینامہ پیپرز میں وہ آپ سے کام کیوں کروائے کتنی بات سوما نا خواہش ہے نہیں نہیں میری بات سنیں سر بات یہ ہے نا ہم ہمارا حق ہے آپ تو اپنی حکومت کو نہیں کہتے رہے کہ مجھے اکتار دیں آپ نے کہا تھا میری اپنی حکومت کو میری اکتار دیں یہ باتیں جو آپ ان سے کر رہے ہیں کبھی شہباز شریف صاحب سے کیوں نہیں میرے صاحب سے پوچھے ہم نے خود کی ہیں ہم نے خود کی ہیں شہباز صاحب سے کی ہیں حمزہ صاحب سے کی ہیں مانی تو نہیں آپ کی نہیں دیکھیں آپ ساری باتیں آپ کی اپنی حکومت نہیں مان رہی تو آپ دوسری حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جناب فسیلیٹیٹ کرے ہمیں لوگوں کے گھٹروں کے ڈکن ٹھیک کرنے نہیں نہیں وہ تو خیر میز کے کام ہے نا ہمارا تو اپنا روڈز بنانا ہماری وہ کام ہے یہ جو ڈھکنوں والا اور یہ ہے یہ میز کے کام ہے جو شہر کی حد تک میں لیکن یہ ہے کہ ہم اپنا انشاءاللہ جمہوری حق جو ہے نا اس کے لیے پوری کوشش کریں گے آخری دم تک لڑیں گے آخری دم تک ہم حکومت کے ساتھ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ مہربانی کر کے آپ اس کے اوپر شب خون نہ ماریں جمہوری نظام کو چلنے دیں تسلسل جو ہے اس کو چلنے دیں تاکہ عوام جو ہے ن اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالتی بیٹل جو ہے نا وہ اگر آپ فرض کریں جیت جاتے ہیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو آپ کا پوائنٹ آف ویو اور آپ کا موقف اور ساری چیزیں اور گولز اچھیف ہو جائیں گے ادروائی سیاسی طور پر مجھے نہیں لگتا آپ اچھیف کر پائیں گے دیکھیں پھر ہم دیکھیں نا انسان کی تو کوشش یہ ہے نا اگلہ مالک ہے ہم تک کوشش کرنی ہے آپ نے بھی ہمارے ساتھ کوشش کرنی ہے اس اچھے کاؤز کے لیے آپ نے بھی ہماری مدد کرنی ہے می جالی ہوتی کہ بھائی جانا ہمیں مارے اختارات دیں اور سپریم پورٹ اس دور میں گئے ہوتے ہیں جب وہ سی ایم تھے نہیں نہیں دیا تھا انہوں نے ہمیں کچھ دیئے تھے ایسی بات بھی نہیں ہے لیکن چلے اب وہ تو بالکل یہ تو سٹوری اور ہوگی یہ تو اب اس کو وائنڈ اپ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم مل کے سوشل ایک ورک کے لیے سوشل کاؤز کے لیے ایمینیٹی کے لیے فر دی بیٹرمنٹ آف کنٹری ہم آگے اس کو لے کے مقصد کو چلے اور انشاءاللہ امید ہے مجھے امید ہے میں آج نا منفرد چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی پریس ریلیس میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ کی باقی چیزیں ہیں میرا پوائنٹ آف یور مدد صرف ایک تھا کہ ہار ٹو اچیف اگر ساری کی ساری آپ کی بلدیاتی ہار ٹو اچیف سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کیا گول اچیف کر سکیں گے کہ یہاں عوام کا جو عوام کی جو فسیلیٹیٹ ہونے کا مقصد ہے اس میں آپ لوگ خود حائل ہونا ش سب سے بڑا مدائیہ تھا نہیں نہیں we will try our best to achieve our goals because we are on the way now ہم نے آج جو میٹنگ کی ہے اس میں سارے unanimously سب نے یہ ایک بات پاس کی ہے this was a resolution کہ ہم اس طرح کریں گے ہم اس طرح دروازے کھڑ کر آئیں گے اس کی عدالت کے ہم وہاں جائیں گے اگر نہ ہوا تو ہم وہاں بیٹھ کے ان کو دھرنا دیں گے اور ہمارے لوگ آئیں گے کوئی یہ نہیں کہ ہمیں کہ سنتالیس بندوں نے کرنا ہے نہیں we are all one and we will bring people from our all the districts from all over the Punjab کیونکہ دیکھیں نا باقی تینوں provinces میں complete کیا انہوں نے tenure complete ہوئے کیا نہیں آپ کو پتہ یہ all the provinces تینوں میں انہوں complete ہو گئے اب ہمارا Punjab اس کو وہ کیوں توڑنا چاہ رہے اس کا بھی complete ہونا چاہیے جو اس کی مدت ہے اس کو complete ہونا چاہیے ہمارا یہ موقف ہے اور اس کی اوپر حکومت نظرسانی کریں چیف جسر اور پاکستان کریں کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہوئے تھے تب بھی اور اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو دیکھے مہربانی کریں ان کو آگے چلنے دیں اس تسلسل کو نہ توڑیں بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے مانڈی باہدین سے جی چرمین ہمارے ساتھ موجود ہے بوسال صاحب بوسال صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی ظاہری بات ہے جب یہ عدالتی محاذ اور پلس سیاسی محاذ دونوں کی آپ نے شنید دی دونوں کا بتایا کہ ہم سیاسی محال پر بھی پوری جدوجود کریں گے اپنے اختیارات کے لیے تاکہ نظام کو وائنڈ اپ نہ کریں شب خون نہ مارا جائے اور دوسرا ہم یہ کریں گے کہ عدالتی جنگ بھی لڑتے رہیں گے تو اگر یہ معاملات سیاسی جنگ کی طرف جاتا ہے اور سیاسی جنگ میں آپ کو اپنے اختیارات لینے کے لیے بڑے پیمانے پر پلاننگز کرنا پڑتی ہیں کیا آپ کا ویژن ہے کس کلیریٹی سے بیٹھے ہیں کیا کریں گے جو میرا ایکسپیرینس ہے جو میرا اپنا تجربہ ہے اس کا مطابق جب پہلے آپ کے اٹھارویں ترمیم نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے یہ ہی ہوتا رہا ہے آپ کے جو بھی پریزیدنٹ ساکھان ہوئی ہیں جا اولاکوں وہ اساملیاں قوم اساملی چبائی اساملی تضار ہوتی رہی اسی طرح جب بھی کوئی مارشل آئیڈ میں سٹیٹر آئے ہیں انہوں نے اسی کا سہارہ لیا ہے لوکل گورنمنٹ کا بلدیات کا تو جب جس کو ضرورت ہوتی ہے قومی اور سبائی اساملی کی طرح تو وہ الیکشن کروا کے سب نیاں بن جاتی ہیں پھر ان کو ڈیزالف کر دیا جاتا ہے اب یہی سسٹم جو ہے پہلے ایوب دور میں بھی رہا ہے آپ کا پہلے سیونٹی ون سے پہلے جو تھا بیڈی سسٹم جو آپ کے الیکٹڈ ایمیل اے ہوتے تھے یہ میمبر ویسٹ پاکستان اساملی ہوتے تھے تو اسی ذرا جو بھی آیا مارشلہ ایڈمیسٹریٹر آیا ہے جس نے مارشلہ لگایا اس نے یہی آپ کے ملک میں بلدیاتی انتخابات کرا کے تو ان کو لائے جب دوبارہ جمہوری حکومتیں آئیں انہوں نے ان کو ختم کر دیا جب جس نے چاہا وہ یہ الیکشن آپ کے کروا لیا پھر ختم کر دیا اسی لئے تو ہم ستر سال سے یہی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمارے ملک جو سسٹم اسٹیبلن نہیں ہوا کوئی ڈوین کوئی دارہ جو ہے ریگولر کام نہیں کرتا جس طرح میں آپ یہ بات ہو رہی تھی ادھر ہمارے اس میں آپ کے اس جو ہمارا یہ لوکل باڈی یہ بلدیات بچاؤ کنوینشن تھا کہ یہ ہم جو ہے شروع سے چل رہے ہیں فاران ایڈ پہ اور اسی طرح ہمارے ملک چلتا ہے اسی طرح ہمارے دارہ چلتا ہے اسی طرح ہمارے دوین چلتا ہے تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے یا فرس ٹائم تو نہیں ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی آپ کے دارہ جب تک سٹرینٹھن نہیں ہوگا کوئی بھی آپ کے جو بھی کا لوکل گورنمنٹ بلدیات ہے کوئی بھی آپ کے جو بھی اس کا ایک اور ایک سوال بچاؤل صاحب لیجئے فرض کریں فرض کریں کہ آپ دونوں جنگیں آر گئے سیاسی بھی اور قانونی بھی اور حکومت نے آپ کا سسٹم وائن اپ کر دیا اب جب آپ دوبارہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ جاتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں سارے کے سارے لوگ تو آپ یہ دیکھیں کہ عوام میں اس کا کتنا نیگٹیو ایمج پریویل کرے گا کہ بھئی نون لیگ کے سارے کے سارے بلدیاتی منتخب نمائندے جو تھے ان میں ان کے میئرز ان کے ڈیپٹی میئرز ان کے چیرمن وہ سارے کے سارے اتنی قانونی جنگ اور سیاسی جنگ کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکے تو لوگ آپ کو ووڈ دیتے ہوئے ہزار دفعہ سوچیں گے اور وہ حکمران پارٹی کے لوگوں کو ووڈ دیں گے نہیں لوگ یہ بھی تو سوچیں گے نا جو نیا پاکستان بنا اور جو تبدیلی آئی ہے آپ کے موقع یہ بھی تو سوچیں گے نا کیا خیال آپ سوچنا پڑے گا میں میرا سوال لے لیں آپ نے سیاسی بات کیوں کہ کی ہے وہ سوال میں نے سیاسی نہیں کیا نہیں نہیں آپ سیاسی لوگ ہیں سیاسی بات مثال ہم ملک سے لیتے ہیں نا ملک میں سب سے بڑا سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ بھئی حکومت نے دھاندلی کیا تو انہوں نے اس قدر شدد کے ساتھ اس دھاندلی کے موقف پہ بات کی اس قدر شدد کے ساتھ کی کہ بچہ بچہ کہنا شروع ہو گیا کہ یہ الیکشن رکڈ ہے اس کے پیرلل اس کے پیرلل آپ لوگوں کی جانب سے آپ اپوزیشن میں آئے تو جب آپ نے کہا کہ بھئی یہ دھاندلی اور رکڈ والی الیکٹیڈ کی بجائے سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر ہیں تو نہ سیاسی جنگ نہ قانونی جنگ نہ میکسیمم ٹاک شو میں میکسیمم ٹاک شو میں کوئی فیزیکل یا پریکٹیکل کوئی جنگ نہیں لڑی ٹھیک ہو گیا جی اب مجھے یہ بتائیے کہ کتنا فرق ہے نیرٹیب میں آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ جو تبدیلی سرکار ہے اور یہ سارے لوگ ہیں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں تبدیلی لانے والی حکومتوں کو گھر بھیجنے والی 니طاقت کو اور آپ کے مول میں تمہیں جوا ہے حکومت گرانے والی کوئی اور طاقت ہے عکومت بنانے والی کوئیوں اور طاقت ہیں آپ اتنے بچے بھی تو نہیں ہیں ماشاء اللہ تو سیاسی بات کرنی ہانا نہیں میں نے sı associate آپ سے ہوتا ہے اور ہوتا ع Geld本当تا رہے گا جب تک تمام لوگ نہیں ایک میرے اکیلے ٹھیک ہونے سے ملک نہیں ٹھیک ہوگا میرے اکیلے میں بندہ ٹھیک ہوں نا یہ سچ بولوں یہ صحیح کام کروں تو میرے اکیلے کے ٹھیک کرنے سے نہیں ہو سکتا کتنا ٹائم آپ کو لگ جائے گا یہ ساری جدو جوہد میں آپ سمجھتے ہیں کتنا ٹائم میں تو پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں نا جی اپنے جو کلیگز ہیں ان کے ساتھ باقی پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے جدو جوہد کے ٹائم کا تو نہیں پتا لیکن انشاءاللہ جدو جوہد اس میں ہم کامیاب ہوں گے یہ سب سے بڑی بات ہے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا اگر کامیاب نہیں ہوتے سیاسی ماز پہ بھی شکست ہوتی ہے فرض کر لیں آپ کا جو وین ہے کہ کامیابی کا جو ایمان ہے وہ اچھی بات ہے لیکن فرض کرنے فرض کرنے نہیں ہوتا ایسا تو میں نے کہا کہ بوٹ ڈالتے ہوئے لوگ حکمران پارٹی کے لوگوں کو پھر الیکٹ کروائیں گے کہ یہ تو سیاسی ماز پہ بھی ناکام ہوئے اپنے اختیارات نہیں لے سکے اور قانونی ماز پہ بھی ناکام ہوئے سر دیکھیں جو عوام ہے نا وہ کوئی بچے نہیں ہیں آئیکل میڈیا کا دور ہے وہ جان رہے ہیں ان کو پتہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کون کیا سے کیا زیادتی کر رہے ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ جی اب جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے ہمیں کوئی کسی قسم کی فنڈنگ کی اجازت نہیں دی اب عوام جو ہے ہمارے اپنے جو ان کے حکومت کے اپنے چیئر میند رہا تھا ان کے ذلے کے میرے ذلے کے وہ ہمارے پاس آکے خود وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا کا غلط کام ہو گیا ہم تو ہم تو غلط ہیں ہم نے تو یہ غلط کو ووٹ کر دی ہم نے غلط پارٹی کو ووٹ کر دی مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا یہ کام تھا کہ اُلٹا فنڈنگ کرتے کام چلتے رہتے ہمیں لگانے دیتے اس میں ان کی اپنی جو ہے نا شورت اچھی ہوتی حکومت کی اور ہمارے ہم جو بیٹھے تھے میں آپ کی قربان جاؤں صدقے جاؤں میں آپ کی اتنی خوبصورت باتیں نہیں میں ایک آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی حکومتیں وہ ڈسٹک کے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا پیسہ وہ اس حوام کا پیسہ ہے جس طرح آپ صوبے کا لگاتے ہیں اسی طرح جو ڈسٹک ہمارے زلہ ہیں جو زلہ چیزمینز ہیں یا ہمارے ہاؤس ہیں ان کا اپنے آن رسورسز ہیں ڈسٹک کے آن رسورسز ہیں اس ڈسٹک کے لوگوں نے ٹیکس دی ہوا وہ پیسہ بھی آپ جس طرح یہ میرے لاور کو کہہ رہے تھے گلیاں نالیاں یہ سوڑے وہ بھی نہیں ڈسٹلائز ہو رہا ہے وہ بھی نہیں لگا رہا ہے اگر آپ کیا ٹیکس دیتے ہیں کارپریشن کو یا میٹروپولیٹن کارپریشن کو تو وہ آپ پہ سرب نہیں ہو رہا اچھا کبھی آپ نے ایسا بھی سوچا ہے کہ اس قانونی جنگ میں اور سیاسی جنگ میں اگر ٹائم زیادہ لگ جائے تو آپ خود ہی یہ سسٹم ڈیزولو کر کے حکومت کو موقع دیں تاکہ عوام کا حرج ہونا بند ہو آپ اختیارات کی محاضر آئی میں عوام کا حرج کرنا بند کر سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس پہ کبھی سوچا میں جواب دوں جس عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے کیا یہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کیا اس کے حق یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے اس عوام کے ساتھ کہ آپ گٹر کا ڈکا نہیں لگا سکتے نہیں لیکن اس کا کیا بنے گا جس نے ہمیں دیکھیں آپ کے گھر میں سر سن لیں آپ کے گھر میں دروازہ کھٹکا ہے اور ایک بندہ تشریف لائے پورا وفت آیا ہے وہ کہتا ہے جی گلی ٹوٹی ہوئی ہے سیوریس کا نظام ہے گٹر کا پانی باہر ہو گیا پانی پینے کو نہیں مل رہا تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ تاریخ کے ساتھ نہیں دیا کیا کہیں گے ہم تو اس کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ سن لے گا آپ کی بات میری بات سنیں وہ تو آپ کو مزمول سے ڈام ٹھرائے گا ہم انہیں تو نہیں یہ سمجھے گا ہم انہیں کی آواز ہیں جو آج یہاں پہ کھڑے ہیں ہیں پھر وہ کو درب پہ نہیں آیا یا تو ہمارے ساتھ لوگ salon ہے جنہوں تو آپ کے دروازے پہ دوبارہ کیوں آئیےگا بات سنیں جس کا آپ نے مسئلہ کے لئے کیا نہیں مسئلہ حالہ میں رکھا ہوا ہے نہ مسئلہ ہم نے کہاہ کچھ کوشش کر رہے ہیں جو سائل آپ کے پاس آیا ہے اسے آپ کیسے سمجھایں گے کہ مجھے رکھا ہوا ہے نہیں سب کو پتا سب سمجھinhaڈاء ہو دورت 빼 کے ہاتھ جن لوگوں پڑیا ahahaha آپ کو پشتا رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے عوام کو کہ کیا ہو رہے ہیں آپ کو سب پتا ہے آپ کو ہم سے بہتر آگے ہیں ہم تو بہت مطلب یہ ہے کہ ہم تو کوشی کر رہے ہیں کہ ان کا عوام کے لیے کام ہوئے ہیں عوام کا فنڈ ریلیز ہو ہمارا جو سیلو جنریٹڈ فنڈ ہے ڈسٹرک کا اپنا ہمیں وہ لگانے کی اجازت دی جائے اور عوام جو ہے وہ اس میں اس کی چکی مینہ پر سے عوام کے جو مطلب ہمینڈٹ لے کے ہم آئیں ہم عوام کے لیے کچھ کر سکیں جو پہلے ہم نے ڈیڑھ دو سال گزارے ہیں ہمارا ٹینور مکمل کرنے دیں پہلے اللہ کے فضل و کرم سے کافی کام ہوئے ہمارے ازلا میں جو ہم نے خود ایزا ڈسٹرک چیئرمنٹ کروایا ہے انہوں نے بھی کروایا ہے میں نے بھی کروایا ہے اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کافی کام ہوئے عوام کی خدمت کی ہے اور ہم چاہتے ہیں ہمارے آخری جو دو سال یا ڈائی جتنے بھی رہتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے مکمل کرنے دیا جائے یہ ہماری ایک جنگ ہے زادتی آپ کی کیا فیلنگ ہے ہوگا کیا میرا زادتی زادتی خیال زادتی خیال یہاں جب آپ سارے لوگ کٹھے تھے جب سارے کٹھے تھے تو انپوٹ لی جاتی ہے جی آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں زادتی رہی آپ کی کیا ہے دس is my personal opinion کہ انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ راستے ہم وہاں رہے ہیں ہمارا انشاءاللہ حق کا میں ضرور ملے گا اور انشاءاللہ یہ اپنے مکمل مدد مکمل کریں گے یہ میرا دس is my personal opinion آپ کا بسال سب کیا کہتے ہیں نہیں نہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں نا جن لوگوں نے پہلے آپ کے کانسلر اضرات منتخب کی ہیں چیئرمند یوسی منتخب کی ہیں پھر انہوں نے چیئرمند کو منتخب کیا اضلاع میں یا آپ کے جو میر صاحبان ہو گئے ہیں تو یہ اتنے سارے لوگوں کو آپ جو ہے جب ان کو ڈیزالف کریں گے یا ختم کریں گے تو وہ تو آپ سے خوش نہیں ہوں گے نا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ اچھیف کرنے میں کامیاب ہو جائے اب آپ کو تکلیف ہو تو وہ خوش ہوگی جی آپ سے تو آپ تکلیف کا مدعوی کرنے جو کہ بھی نہ رہیں نہیں مدعوی ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے ڈسٹر کے ہاں ریسورسز ہیں بڑا چیف ہے جنہیں کے اپنے مسائل ہیں لوگوں کو یہ نیریٹیف کیسے سمجھیں گے جنہیں کے لوگوں نے ٹیکس دیا میں نہیں سمجھ پا رہا لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے نہیں میں آپ کو صحیح پا رہا جو بجارہ روتا ہوا آپ کے گھر کے سامنے آئے گا روتا ہوا آئے گا اس کو کیا سمجھائیں گے لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں اور آپ جو آپ کا میڈیا سنتے ہیں اور آپ کی چینلز دیکھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہورے ہیں اس ملک کی سائگی ہے کہ بے اختیار کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا سب اکل ماننا ہے اکل اور چیز ہے بے اختیار کے ساتھ کوئی ہوتا ہے نہیں اختیار چھوڑ جاتے ہیں ان کو جن کے جو لوگ بے اختیار ہوتے ہیں معاف کریں کوئی ایسا کوئی نہیں پہلے ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار تھا واپس لینے کے لیے تو آج آپ کے پاس اکٹے ہیں ہم اسی کی تو جتو یاد کر رہے ہیں ہم اسی کی تو کوشی کر رہے ہیں آج ہمارے در آنے کا یہ مقصد کیا ہے یہی تو مقصد ہے ہمارا اختیارات کا حضول انشاءاللہ جب پیچھلے چھ سات سار ایڈمیسٹریٹر بیٹھ رہت کیا عوام کو فائدہ تھا اب جب پبلک بندہ تو ہے وہ پبلک کو عوام جواب دے ایڈمیسٹریٹر جواب دے ہے ایڈمیسٹریٹر تو جو رول کرنے والا ہوتا ہے جواب دے نہیں ہو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی سٹیپ وائز آپ نے کوئی پلاننگ اس کی کی ہے کہ کیا کیا سٹیپس ہوں گے پہلا سٹیپ کیا ہے دوسرا سٹیپ کیا ہے تیسرا سٹیپ کیا ہے اور ورس سچویشن میں کیا ہوگا کیا کریں گے کیونکہ سر دیکھیں سر دیکھیں گزاری یہ ہے کہ آپ کو تھرٹ پتے کسی اس کا ہے کہ پیک اپ تو یہ تھرٹ جو ہے جس لیول کا تھرٹ ہے اس لیول کی نہ کوئی پلاننگ نظر آئی نہ کوئی جذبہ نظر آیا نہ کوئی جوش نظر آیا میں یہ پوچھ رہا تھا میرے صاحب سے میں یہی پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی اب آپ کا گزارہ تحریک کے بینا نہیں ہے اس بات سے آپ کنمنس رہے ہیں اس بات کو مانتے ہیں آپ جاتے ہیں پارٹی لیول پر جو پولٹیکلی پارٹی لیول پر آپ جاتے ہیں جو پہلے بھی آپ کے ایوب دور کے بعد سے اور پھر زیاو لاکھ کے دور سے اس سے پہلے جتنے بھی لوکل بارڈیز کے انتخابات ہوئے ہیں آپ کی انفرمیشن میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں نان پارٹی پر یہ جو الیکشن ہوئے ہیں بلوچستان میں پکتونخواہ میں اور پنجاب اور سندھ میں یہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہوئے ہیں جواد اس خاجہ تھی اس وقت چیف جسیس اور پاکستان اگلی بات بھی سننے اس کے بعد جو لور آئی کورٹ کے حکم پہ جو پارٹی بیسز پہ ہوئے ہیں اب یہ کیسے ہے کہ ویلیج کونٹس نے جو ہے نان پارٹی بیسز پہ اور باقی ڈسٹرک کے اور تحصیلوں کے جو ہیں پارٹی بیسز پہ یہی ہے جو آتا ہے میں نے کہا پہلے میں شرب لائے وہ ختم ہوا پھر یہ آیا اب یہ ختم کر رہے پھر کوئی اور آ جائے گا ہمارا محکم ہے ایوبی دور سے دیکھیں آپ یہ ہی ہوتا رہا ہے تو وہ میں یہ کہوں گا آپ کو یہاں نہ ڈرائیور کے خوبی ہے نہ انجن کا کمال ہے یہ ملک چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا ذل جلال کے قرآن بسال صاحب اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دونوں مل کے خواب دیکھیں اس وقت تو اگلے ایک دو مہینے کے اندر اندر آپ کا سسٹم بھی بچ جائے آپ کو اتنے فولی اختیارات ملیں کہ میر حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے پاورفل ترین لوگ بن جائیں اور وہ لوگوں پر خرچ کر سکیں لوگوں کے دور سٹپ تک ان کو ان کی سہولیت جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے جو بھی آپ کے قانون کے مطابق ہے وہ مہیا کر سکیں تو آپ بھی اسی طرح کا خواب دیکھ سکتے ہیں یا آپ کے آنکھوں میں کوئی بھیانک خواب ہے آج کل کیا خواب ہے خواب جی جو ہے وہ دیکھنے وہ چاہیے جو حقیقت بن جائیں یہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہم کوئی خواب نہیں دیکھتے پہلے یہ جو سسٹم ہے ایوب خان کے دور میں بیڈی سسٹم تھا اس کے بعد زیولاق دور میں یہی سسٹم آیا تقریبت اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں جو آپ کا یہ سسٹم آیا لوکل بڈی اس میں ڈسٹرک ناظم کو با اختیار بنایا گیا اور ڈسٹرک چے جو آپ کے تحصیل تحصیل کے جو تھے آپ کے تحصیل ناظم ان کو با اختیار بنایا گیا یہ وہی زیولاق والا سسٹم ہے اور جس طرح ہم پختون خواہ والا سسٹم ہے یہ کہتے ہیں ہم وہ ہی لا رہے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ یہ آپ پہلے ہم نہیں تھے تو تب بھی ہم ادھا رہی تھے اندھا بھی اللہ فضل سے ادھا رہی رہنا گزارہ صرف آپ سے یہ ہے کہ بجائے نیا سسٹم اگر انہوں نے لانا ہے تو یہ تمام چیرمین حضرات اور آپ کے جو ہیں میر حضرات وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہی کو آپ پاور فل کر لیں اور پبلک کو ڈلیور کرا لیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو ہے اتنے لوگ نہیں نکلتے تو ہم نے پچھلے الیکشن جیتا ہے تقریبا نائنٹی تھاؤزنڈ اور ون لیک کے درمیان لیڈ میں جھوٹا بھائی ہے ناصر اکبال بسوال ہم نے اور ابھی ہم نے جیتا سیونٹی تھاؤزنڈ کی لیڈ سے آپ کے ایکس فیڈرل منسٹر نظر ممن گوندل صاحب اگر یہ صاحب ہے اس ملک میں یہ کرپشن ہے جنہوں نے اتنی کرپشن کیا ہے ای او بی آئی میں وہ باہر کیوں گھوم رہے ہیں جو باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کو ڈالو جی جیلوں میں یہ پچاس سو لوگ جیلوں میں ہوں گے ان کا جو ہے نائب صاحب کر رہے تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے نچوڑا ہے اس ملک اور ان کو تو کوئی نہیں کسی نے پکڑا ایک 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 جمپل علیم خان کے لعبہ کوئی رین اگر ہم جو ہیں فرز کرنا جی ہمیں کہتے ہیں کہ جی ان بسالوں نے بجلی چورے کی ہے تو کیا یہ جو ای او بی آئی میں ہوا ہے یہ جو ان کے دور میں ہوا ہے جو جب یہ فیرلر منسٹر کیا ایسے لوگوں کو باہر ہونا چاہیے اور جو شریف آدمی ان کو جلوں میں ہونا چاہیے جی آخری سوال آپ سے بھی یہ نیا پاکستان آپ سے بھی یہی سوال کہ جو خواب یہ ہے نیا پاکستان نیا پاکستان یہ ہے کہ آپ گڑر کا ڈکن بھی نہ لگا کے دے سکیں جو لگا ہم سکتے ہمیں بے اجازت دیں کون دے اجازت آپ کی اکومت دے کیوں دے آپ کو چلے نان دیں جی یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آخری بات آپ کرنا چاہیں نہور آپ لوگ آئے ہیں ہم تو سیاسی باتیں کر رہے تھے کیا پیغام ہمارے دیکھنے والے بیورز کو آخری بات کیا کرنا چاہیں گے آخری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ جس طرح کا اوچتے تھے نا کہ بلدیات کو انہوں نے اپنا ایک سٹرنسن کرنا ہے وہ اس طرح کا محول بنائیں یہ جو بلدیاتی نمائندے بیٹھیں ہوئیں ان کو امپاور کریں آپ پیغام دیں پیغام دیں حکومت کو نہ بتائے اس نے کیا کرنا ہے ہمارا پیغام یہ ہے کہ حکومت پہلے جو ہے بکھلائی ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی سمالے اور ہمیں پوری ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں قانونی جنگ جو ہے نا ہم لڑیں گے ہمیں سپریم کورٹ انشاءاللہ حق دلوائے گی بہت شکریہ عثمان بزدار صاحب کے مشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم چوری صاحب چوری صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بلدیات کے حوالے سے اور جو آپ کا ایکٹ ہے 2019 اس کو لے کر اپوزیشن میں اور میر جتنے بھی ہیں آج سارے میرز کا پیجاب کے سارے میرز کا لہور میں اکٹ ہوا بڑی تحریک بھی چلائیں گے اور قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں تو آپ سسٹم کیوں لپیٹنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اختیار دیں ہم کام کریں اور یہ تو سسٹم پہ شب خود مارنے کے مترادیف ہے تو کیا پولیس ہی آپ کی اس پر یہ جو ویلے میر ہے نا یہ گزشتہ تین سال سے ویلے ہیں انہیں ایک آنہ انہوں نے نہیں دیا اور انہیں بولنے کی توفیق نہیں ہوئی یہ وان مین شو کی حکومت چل رہی تھی گزشتہ دس سال میں انہوں نے پہلے تو پرویز مشرف کا بنایا ہوا جو لوکل بوٹی کا نظام تھا جس میں ایک ڈکٹیٹر نے بنایا یا کسی نے بنایا لیکن لوکل اداریں مضبوط ہوئے تھے اس نے آکے ان سب کا بیڑا غرق کر دیا اور اس کے بعد پہلے پان سال تو اس نے کسی کو ایکٹ کے نام پر ایک ٹکے کا اختیار لی دیا اور اس کے بعد جب اس نے اختیار بنایا تو پیپرز پارٹی اور پی ایم ایل این نے گڑی گڑی کھیلنے کے لیے وہ ان پہ بال پھینکتے تھے اس ایکٹ کو آپریٹ ہی نہیں ہونے دیا جو کہ اس ایکٹ کے تحت تیتیس فیصد فنڈز بھی ان مقامی حکومتوں کو دینے تھے لیکن وہاں پہ ایم این اے اور ایم پی اے ایک آنہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو لہٰذا یہ کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہوئے انہوں نے کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا اور فاتح صاحب یہ یقین رکھیں میں پوری سو فیصد گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میر لاہور کے ساتھ اس کی بیغم بھی بار نہیں نکلے گی ہمیں لہٰذا ان کا کوئی فکر نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں جوری صاحب آپ کا وسیع تجربہ ہے لیکن دشمن کو کبھی اتنا سان ایزی نہیں لینا چاہیے اور سیاسی حریف ہیں سیاسی حریف ہیں آپ کے اور آپ کی پارلیمنٹ انہوں نے باہر سے بلوگ اگر کر دی اندر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے لوگ تحریک چلا رہے ہوں گے باہر میر کی ٹیم بیٹھی ہوگی آپ جائیں گے کدھر پہلی بات یہ ہے کہ میں تو نے دشمن نہیں سمجھتا میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں ہر اتوار کو شاعتمان بزار کا حال دیکھتا ہوں کہ پھٹے ہوئے شامیانیں ٹوٹا گوا وہ واک تھرو گیٹ یہ میر لاہور کی ذمہ داری ہے انہوں نے کبھی ایک آدھا اس پہ نہیں دیا ایک ٹکے کا کام اس پہ نہیں کیا اور وہاں پہ آکے وہ شباز شریف کے نعرے لگاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دارے افیکٹیو نہیں تھے اور ان کی افیکٹیو نس جو ہے بحال کرنے کے لیے اداروں کو حقیقی سطح پر نچلی سطح تک عوامی فنڈز دینے کے لیے ہم ایکٹ میں تبدیلی کر رہے ہیں اور انشاءالات ایکٹ میں تبدیلی کر کے ان کو باکتار سوڑا کر دیتے یہ عوام کو ڈیلیور کرتے کیا حرج تھا آپ شب خون ماریں گے وہ پروٹیسٹ کریں گے کھینچہ تانی ہوگی عوام کا حرج ہوگا تو امنڈ کر کے ان کو مضبوط کر دیتے یہ کہتے کام کریں آپ کیا حرج تھا تو انہوں نے مضبوط ہو یعنی اپنے آپی یعنی دا کیوں فکر کر دے ہو یہ تے اگینے جے جے یو انہ لے جڑا جتے ہو دے نال انہ دا فکر نہ کرو توسی انہ دی بالکل تو ہی بے فکر ہو جاؤ یہ جڑا جتے ہو دے نال آ جانگی انہ دا فکر نہ کرو انہ اے فکر کرو یہ پبلک کسے منتخب کرتی ہے میں سمجھتا ہوں نیا قانون نئے ایکٹ کے بعد نئے انتخابات کا ہونا ضروری ہے کب تک ہوگے یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایکٹ منظور ہو جاتا ہے تو ہم شاید اکٹوبر نومبر کے بعد انتخابات کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ